آتنگ کی لکھوی کو ایک معاملے میں پھر حراست میں لیا گیا ہے اور ادھر بینگلور میں رویوار کو دھماکے کا کنیکشن کراچی سے جوڑا جا رہا ہے بینگلور کے چرچ سٹریٹ میں ہوا بلاس تو چھوٹا تھا لیکن اس کی سازش کے تار اور آتنگ کی کنیکشن بہت چوکانے والے سامنے آ رہے ہیں جیسے کراچی سے جڑے بینگلور حملے کے تار شروعاتی تفتیش میں اس میں سمی کے ہاتھ ہونی کے آشنگ کا جتائی جا رہی تھی لیکن اس کے فنڈنگ کراچی میں بیٹھے آتنگ کے آقاوں نے کی کراچی کے ڈیفنس ہاؤسنگ علاقے میں یہ ہے پاکستان کا نامی الفلا بینک الفلا بینک پاکستان کا چھٹھا سب سے بڑا بینک ہے کیا کراچی سے جڑے ہیں بینگلور کے تار کراچی کے الفلا بینک پر شک الفلا بینک سے سیمی کی فنڈنگ بینگلور دھماکے میں سیمی پر سندے بھارتی ایجنسیوں کے مطابق کراچی کے الفلا بینک سے سیمی کی آتنگ کی گتوی دیاں فنڈ کی جا رہی ہیں شک کیا جا رہا ہے سیمی کا بینگلور بلاسٹ میں ہاتھ ہے اور اس گھٹنا کو انجام دینے کے لیے فنڈنگ کراچی سے ہوئی انٹیلیجنس بیورو کے مطابق سیمی اور انڈین مجاہددین کے آتنگیوں کا ایک اہم موڈیول کراچی سے آپریٹ کیا جا رہا ہے اس بات کی جانکاری سیمی سے جڑے ڈاکیومنٹ گرفتار آتنگوادی عمر صدقی سے جب حاصل ہوئی تب چلا عمر صدقی نے بتایا کہ کراچی میں زہر علی خان نام سے الفلا بینک میں خاطہ کھلا ہوا ہے زہر علی کے الفلا بینک کے اس خاطے سے انڈین مجاہددین اور سیمی کی فنڈنگ ہو رہی ہے کراچی کے الفلا بینک سے فنڈنگ بینک میں زہر علی خان کے نام سے اکاؤنٹ زہر علی کے سیمی اور انڈین مجاہددین آتنگیوں سے نزدی کی بینگلور دھماکے کی ابھی تک کسی آتنگ کی سنگٹھن نے ذمہ داری نہیں لی ہے لیکن جانچ ایجنسیوں کا ماننا ہے کہ اس بلاسٹ کے پیچھے سیمی اور انڈین مجاہددین کے موڈیول ہو سکتے ہیں جانچ ایجنسیاں سیمی کے پانچ فرارہ تنکیوں کی سرگرمی سے تلاش کر رہی ہے ابھی وہاں پر بہت ساری انفرمیشنز کو جو ہے اس میں ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں اس کو وہ کلیکٹ کر رہی ہیں اور سیدھے کرناٹک گورنمنٹ کے ساتھ بھی ہم لوگوں کی باتچیت ہو رہی ہے آگے کیا قدم اٹھانا میں سمجھتا ہوں کہ within 24 hours ساری انفرمیشنز کلیکٹ ہو جانے کے بعد ہم اپنی اس ٹیٹیجی آگے کی تیہ کریں گے ستروں کے مطابق اس سال 10 جولائی کو پونے کے فرش کھانا علاقے میں ہوئے دو دھماکوں میں سیمی کے ہاتھ ہونے کی بات سامنے آ رہی ہے پونے کی اس گھٹنا سے دو مہنے پہلے یعنی ایک مائی 2014 کو چننے ریلوے سٹیشن پر ہوئے بم بلاسٹ میں بھی سیمی کی چھاپ دکھی تھی ستروں کا ماننا ہے کہ خوفی ایجنسیا پونے اور چننے کے دھماکوں کو بینگلور بلاسٹ سے جول کر دیکھ رہی ہے اس سلسلے میں حال ہی میں گرفتار ہوئے سیمی کے آدھا درجن آتنکوادیوں سے جیل میں پوستاج کی جا رہی ہے بہرحال بینگلور دھماکے سے دیش بھر کی پولیس کے کان کھڑے ہو گیا ہیں اس کی پرمکھ وجہ انٹیلیجنس بیورو کی وہ اہم ریپورٹ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ بینگلور میں لو انٹینسٹی بلاسٹ کسی بڑے دھماکے کا ٹرائل رن مالوم ہوتا ہے اکشہ سنگھ کے ساتھ دیپک شرما ڈلی آج تھا